اسلام علیکم یہ ہماری جو ہے وہ پہلا لیکچر تھا میں اس کی سی پکچرز دوبارہ بنا رہے ہوں کیونکہ مطلب چاہی اس کی ویڈیو دوبارہ بنا رہی ہوں میں سے سمجھانے رہی کیونکہ میں ایسا میری جو پہلی ویڈیو تھی اس میں جو ہے وہ شاید بہت بریک ہو رہی تھی شاید آپ کو ٹیکس صحیح سمجھنا آیا ہو تو میں اس پہ جو ہے وہ موف کرتی جاؤں گی اپنی ویڈیو تاکہ اگر آپ کو کچھ نوڈ ڈاؤن کرنا ہوا اور آپ جو ہے وہ نوڈ ڈ دیکھا رہی ہوگی لیکن اگر آپ کو ٹیکس سمجھ نہیں آرہا تو میں اس پہ اکدفاہ دوبارہ سے بیوائیس سوری اس کو دکھا رہی ہوں آپ کو ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو ہے وہ فون سے جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ایشو ہے کیونکہ فون سے بھی میں نے کر کے دیکھا ہے پھر اس کو میں نے لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کر کے اس سے بھی کر کے دیکھا ہے لیکن جو ویڈیو موبائل سے میں بناتی ہوں اس ویڈیو کی جو ہے وہ اپل بہت دیر سے ہوتی ہے اگر آپ کی پسندی من پانچ دیس منٹ کی ویڈیو بھی ہے تو بھی اسے دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں اور سم ٹائمز اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے تو لاس ویڈیو میں نے بالپائنٹ سے بنائی تھی تو وہ شاید اس کے بھی آپ کو صحیح نظر نہ آرہا ہو تو ابھی میں نے دوسرے دیکھے سے بنانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آئے تو یہ وہ سب ٹوپکس ہیں جو کہ میں نے لاس ویڈیو میں جو ہے وہ روائز کر لیے تھے تو آج ہم نے نئے دوسرے ٹوپکس سٹارٹ کرنے ہیں اور ان سب ٹوپکس کو آپ نے نوڈ ڈاؤن کر لیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو ٹوپکس ہیں اب آپ نے اسی سیکمنس پر ہم کو لکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے پتا ہو آپ کو کہ کس سیکمنس آپ نے چلیا ہے مطلب آپ نے بلکل گروپوائٹ کی دیفنیشن سے آپ نے سے سٹارٹ کرنا ہے اور اسی سیکمنس میں جاتے جاتے آپ نے جو ہے وہ جانا ہے لینگرانس تھیرم تک اور تھیرمز جو ہیں جیسے میں نے آپ کو بہلے بتایا تھا کہ جو تھیرمز ہیں ان میں آپ نے یہ ابھی تک جن تھیرمز کا پروف کرنا ہے اس میں سے لینگرانس تھیرم کا آپ نے کرنا ہے پروف ٹھیک ہے اور آگے بھی جو جو تھیرم جن جن کے آپ کو پروف کرنے ہوں گے وہ ہمیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گے تو جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے نارمل سب گروپ سے تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں نارمل سب گروپ کی آپ کو ریفینیشن بتا دیتی ہوں کہ نارمل سب گروپ کی ریفینیشن آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی ایک سب گروپ ہو H H سب گروپ ہے کسی گروپ G کا تو H جو ہے وہ G کا نارمل سب گروپ ہوگا اگر اس کے سارے لیفٹ کو سیٹ اس کے رائٹ کو سیٹ کے برابر ہوں تو ان شورٹ کیا ہے سمپل سی جو دیفینیشن ہے جو بلکل بیسک دیفینیشن ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کسی بھی گروپ کے جتنے بھی سب گروپ ہیں اور ان سب گروپ کے جیسے کو سیٹ کے بارے میں ہمیں لاس ویڈیو میں پڑھ لیا تھا کہ وہ جو کو سیٹ ہوتے ہیں اگر وہ کو سیٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس لیفٹ کو سیٹ جو ہے وہ رائٹ کو سیٹ کے برابر ہو تو وہ آپ کے پاس جو ہے نارمل سب گروپ ہوتا ہے